وفاقی حکومت نے جہانگیر ترین کے خلاف کاروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا عبدیازم ہاؤس کی شہزاد اکبر کو کوئی دباؤ قبول نہ کرنے اور کیس کو میرٹ پر آگے بڑھانے کی ہدایت ذرائقہ کہنا ہے کہ علی زفر کی جہانگیر ترین سے تین سے زائد بار ملاقات ہوئی ایف بی آر کے الزامات بارے پوچھا جہانگیر ترین کے قانونی مشیر شبر زیدی نے ایف بی آر کے نکات غلط قرار دے دیے ثبوت بھی پیش کی وزریت اوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کی قیادت میں ملتان کے ارکانے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملک سلیم لابر، ملک وسیم بادو زئی، قاسم لنگا، سبین گل اور واسی فرانکی شرکت اجلاس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ترکیاتی منصوبوں اور حلقے کے مسائل کے حل کے لیے لاحے عمل بھی تیار کر لیا عدالتی حکمات کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا ملتان کے بلدیاتی نمائندوں نے میٹو پلٹن کوپریشن اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کراتی میئر ملتان چہدری میں ویدالہ کرائن کا کہنا ہے تین جون کو اجلاس کی اجازت نہ ملی تو سڑک پر بیٹھا کھو گی اوگرانی عوام پر پھر لپی جی بم گرا دیا ملتان میں لپی جی آٹھ روپے چار پیسے فی کلو مہنگی گریلو سلنڈر ایک ہزار چھے سٹھ سٹھ روپے کا ہو گیا دکاندار اور رکشہ ڈرائیور پرشان حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ ایف بی آر کی غیر ریجسٹر تاجروں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی تیاری شناختی کار کی شرط کی خلاف ارزی پر سخت کا رویہ کا اندیا دے دیا ایک لاکھ روپے کی خریداری پر شناختی کار کی شرط پر عمل رامت یقینی بنانے کی تجویز شناختی کار کی شرط کا اطلاع کام سارف پر نہیں ہوگا مولتان کے تاجروں نے یہ حکومت سے بجٹ میں رلیف دینے کا مطالبہ کر دیا تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے لاکڈاؤن سے بہت نقصان ہوا حکومت بجلی کے بلو میں تین ماہ کا رلیف دے خات کی قیمتیں بھی پچاس فیصد کم کی جائیں مولتان کی کارٹن فیکٹری میں لگی آنگ پر چوتھے روز کا ابو پالیا گیا کولنگ اور ملبا باہر منتقل کرنے کا عمل جاری کروڑوں روپے مالیت کی روئی اور سامان چل کر خاکستر چار سزائد گودام منہدم تیرہ قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچا ریسکیو آپریشن میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پائر برگیڈ اور پانک فوج نے حصہ لیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی راجنپور رجحان کچھا سے دو مغویہلکار ساتھ میں روز بھی واضیاد نہ ہو سکے مذاکرات نہ کام داکو کے خاتمے کے لیے آرپیو فیصل رانا کی قیادت میں حتمی آپریشن کی تیاریاں ایک ہزار پولیس اہلکار بکتر بن گاڑیاں سپیشل یونٹ کچھا میں پہنچ گیا محکمہ سوئی گیس سرگودا کی پھرتیاں میٹر لگا نہیں سائل کو پہلے بل تھما دیا میرا میٹر رشوت لے کر کسی اور کو لگایا گیا چک نمبر دس قدرت آباد کا رہاشی آمیر اجاز کا الزام میٹر لگانے کے بعد بل بھیجا سائل اب اپنا میٹر تلاش کرے انتظامیہ کا بیان محکمہ سوئی گیس ملوال واقعے سے لا علم نکلا سائل نے چار سال قبل میٹر لگوانے کے لیے ڈیمانڈ نوٹس بھرا تھا کہہروڑ پکا میں سپیشل برانچ کی نشاندہی پر زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی ملتانی والا میں ویرہاؤس میں زخیرہ کی گئی پانچ ہزار من گندم بکڑی گئی انتظامیہ نے نوے لاکھ روپے مالیتی گندم قبضے میں لے گی ملتان میں ماہ مہی میں واسا کی ریکاوری میں ریکارڈ کمی واسا افسران میں سر پکڑ لیے ڈیڑھ کروڑ پہ کی ریکاوری نہ ہونے سے ملازمین کو تنقاہیں جاری کرنے کے میں مشکلات اکہتر ریکاوری سٹاپ کو نوٹسز ریکاوری بڑھانے کے لیے اگرامات ماہ جون میں ہر صورت چیک روڑ ریکاوری کا ٹارگٹ پورا کرنے کی رائے کرتی کری مزید گیارہ افراد کی زندگیاں نگل گیا سرگودہ میں چھے ملتان تین دیڈی خان اور رہیمیر خان میں ایک ایک مریض جاں بہت ملتان میں اٹھالیس سرگودہ میں سینٹیس افراد وارث کا شکار رہیمیر خان میں بائیس باولپور انیس دیڈی خان گیارہ مزفرگرد چھے اور میاں والی میں پانچ کیسز ریپورٹ میاں والی میں شہریوں کی آسانی کے لیے سپورٹ جمنیزی میں ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا سیو ہیلتھ ڈاکٹر اکثر پرویز کا کہنا ہے ویکسینیشن سینٹر میں بے ایک بقت ایک ہزار افراد کو ویکسین لگائی جائے گی عملہ تائینات کالاباق میں بھی نیا ویکسینیشن سینٹر قائم ٹپلا میں ویکسینیشن سینٹر کو وسی کیا گیا شہر اولیہ میں پولیو کا خطرہ ٹل گیا ملتان میں مختلف علاقوں سے لیے گئے محولیاتی نمونوں سے پولیو نگیٹیو آ گیا سیو ہیلتھ ڈاکٹر شویب ورحمان گرمانی کی محکمہ سرحت کی ٹیموکم ببارکباد علی ٹاؤن اور سروج میانی سے دو سال میں وقتن فوقتن پولیو کے نمونے پوزیٹیو آ رہے تھی بہاول پور میں تیلیسیمیا سینٹر اور ایمیجنسی کے نئے بلانگ کے لیے فنڈز جاری ترطمان کیو ایم سی ڈاکٹر طلحہ چیما کا کہنا ہے تیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹوانس پلانٹ سینٹر کے لیے تیس ملین اور ایمیجنسی کے نئے بلانگ کے لیے اٹھالیس ملین کے فنڈز فراہم کر دیے گئے فنڈز ملنے سے دونوں منصوبوں کا بہت سا کام جل ہو جائے گا میاوالی میں سی پیک کی بدولت ترقی کیا ایک نیا دور ہوگا شروع میاوالی میں ڈی آئی جی خان کو سی پیک موٹر ویڈ سے ملانے والے برج کا کام تیز جاری سا ترب تیرہ کروڑ پے کلاگر سے ڈیڑھ کلومیٹر برج اگلے دو ماہ میں مکمل ہوگا برج سے میاوالی کی تحصیل عیسیٰ کے لوگ آدھے گھنٹے میں میاوالی پہنچ سکیں جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں سیاہوں کے لیے مزید دلچسپی مہیا کرنے کا فیصلہ فورٹ منرو میں ڈیڑھ کروڑ پے کلاگر سے میوزیم بنانے کا اعلان پرانے لائبری ہال کی تزین و رائش کر کے میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا میوزیم میں برطانوی دورکہ فرنیچر اسلحہ اور سنوکر ٹیبل رکھی جائے گا کہہ روڑ پکہ میں سات لاکھ مالیہ سے دو روز قبل مکمل ہونے والی وارٹر سپلائی لائن پھٹ گئی سوشل سکول والی گلی میں پانی ہی پانی گھروں کی بنیادوں میں داخل ہونے لگا مکینوں کا مشکلات ایسی نئی بشیر نے ٹھیکیدار کے خلاف سخت کاروائی کی یقین دہانی کرا دی لائیہ میں سہول البازار نام کی حد تک شہریوں کو سہولیات دینے لگا موڈل بازار سہول البازار میں سٹالز خالی گورس آٹا چینی دالیں سمیر دیگر اشیاء غائب شہری پریشان اللہ حکام سے سہولیات کے ادم دستیابی کا نوٹس دینے کا مطالبہ کمیشنر ڈیڈی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا دورہ تونسا شریف ڈی سی محمد علی جانس کے ہمراہ صفائی سیبرچ سٹریڈ لائٹس کی بہاری وال چانکنگ بلے کے رڈکتے تاروں کی بہتری کے لیے جائز والیہ زیر تعمیر منصوبوں ٹیپٹا کالیج جیس ہاؤس واہوہ گلز کالیج کے منصوبوں کا بھی ویسٹ کیا کمیشنر نے ریونیو کے مسائل پر لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات بھی تھی کمیشنر سرگوڈا ڈاکٹر فرا مسوط ایکولیک جہری عوامی شکایات سن کر موقع پر احکامات بھاری کیے کمیشنر سرگوڈا کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے کیڈنی سینٹر بھاولپور میں نئے پیڈارٹک یورالوجی وارڈ کا افتتہ نئے وارڈ اور آپریشن تھیٹر کا افتتہ چیرمن بورڈ اور پرنسپل کا اجازم میڈکل کالیج نے کیا دوسری جانب آپریشن تھیٹر کو پرنسپل کا اجازم میڈکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبصم کے نام سے منصوب کر دیا گیا میہ چنو کے حافظ علی حفیظ ہمت اور حوصلے کی مثال بن گئے حافظ علی حفیظ نے ثابت کر دیا معذوری مجبوری نہیں فیصل ٹاؤن کا رہاشی چلنے پھرنے بولنے اور کھانے پینے سے کاثر حافظ علی آن لائن مارکیٹنگ سے مہانہ اسی ہزار روپے کما کر والدین کا سہارا بنا ہوا ہے معذور نوجوان مستقبل کے نوجوانوں کے لیے مثال بن گیا رحمیال خان میں مہنہ جذبہ رضب کی مثال مہوش مصطفی بچپن میں نکلنے والی رسولی سے معذور ہوئی مہوش مصطفی چاکہ ایک سو چودہ پی میں اپنے گھر میں دکان کھول کر گزر بسر کرنے لگی بچپن کی معذوری کو مات دے کر کسی پر بود پرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری خود اٹھائی پاکستان انٹر بود گرلز ہاکی چیمپنشپ کا میدان بہاولپور انٹر بود کی ٹیم نے مار لیا بہاولپور انٹر بود کی جانب سے فاتح ٹیم کے عزاز میں تقریب فاتح ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو خراج تحسین عزازی سیٹفیکیٹ میڈلز اور کیش پرائز تقسیم کھلاڑیوں کو بطور نام ہاک کیاں بھی تھی گئیں جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں والدین کارمی دن ملتان کے اور لیچ ہوم میں بزرگ افراد کو بچوں کی یاد ستانے لگی اسی سالہ بزرگ لیاکت علی بچوں کو یاد کر کے رونے لگا کہتے ہیں اپنے گھر سے دور رہ کر کبھی سکون نہیں ملتا ہمیشہ بچوں کو یاد کرتے اور دعائیں دیتے اور دودھ قدرت کی ایک نعمت جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں دودھ کی اہمیت کارمی دن مقصد پوراک میں دودھ کی افاتیت اور اہمیت بارے آقاہ ہی دینا